بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ربینہ یوسف آجم بنانے جارہے ہیں کرسپی چکن موموز کرسپی چکن موموز بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ یہ ہے چکن کیمہ دو سبچاس کرام پیاز دو میڈیم سائز کھے انڈے دو عدد ہر ادھنیا ٹو ٹیبل سپون ہری میرچ موٹی والی ایک باریک کٹی ہوئی ٹیماتر ایک میڈیم سائز کا اسے بھی ہم نے باریک باریک کٹیا ادھرک لسان کے پیسٹ لال میچ پاوڈر گرم مسالہ حلدی کٹی لال میچ دھنیا پاوڈر نمک زیرہ بھونہ کٹاوہ اویل میدہ دو سبچاس کرام نمک ون ٹی سپون یہ ہم اس کی ڈو بنائیں گے کونٹ فلیکس حسوے ضرورت آپ چاہیں تو پریڈ کرمز بھی استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈو تیار کریں گے میدے کو چھان لیں گے میدے کو ہمیشہ چھان کر استعمال کریں میدے کو ہم نے چھان لیا ہے اس میں ہم نمک شامل کر دیں گے ٹو ٹی سپون اویل شامل کر دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر گون دیں گے نہ ہم نے سکت دو تیار کرنی ہے نہ ہی بالکل سوفٹ ایک نورمل دو تیار کرنی ہے ہم نے اچھے سے پانچ منٹ اسے گون دیں گے اور ہلکا سا اویل لگا کر اسے ریسٹ کے لئے دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے جب تک ہمارا آٹا ریسٹ میں ہے تب تک ہم اس کی فیلنگ تیار کرتے ہیں ٹو ٹی بل سپون ہم نے اویل ڈال دیا ہے ہاف سے زیادہ ہم نے اس میں پیاز ایڈ کر دیا ہے تھوڑی سی بچا دیا ہے وہ ہم بعد میں ڈالیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکی کلابی ہو چکی ہے ہماری پیاز اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے اور اس کی اچھے سے بنائی کر لیں گے تقریبا دو سے تین منٹ تگیں گے ادھرک لسن کا پیسٹ ہمارا اچھے سے بن چکا ہے اس میں ہم ٹماٹر شامل کر دیں گے ان کو ہم اس طرح چمچ سے دبا دبا کر ان کو اچھے سے مِکسٹر کر لیں گے تمام مسالے شامل کر دیں گے تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے تاکہ مسالے جلے نہیں تو اچھے سے ہم نے ٹماٹر کو چمچ کی مدد سے اس طرح سے میش کرتے جانا ہے اور مسالے کو بھونتے جانا ہے چکن شامل کر دیں گے اس کے اندر جو ہم نے کیمہ لیا ہوا ہے تمام مسالے کے ساتھ کیمے کو مکس کر لیں گے کیمہ ہمارا اچھے سے مکس ہو چکے تمام مسالوں کے ساتھ اب اس میں ہم ایک کپ پانی شامل کر دیں گے اچھے سے مکس کریں گے اور اسے ڈھک کر دس منٹ کے لئے پکائیں گے میڈیم لو فلیم پر دس منٹ ہو چکے ہیں کیمہ ہمارا دس منٹ ہو گیا پکتے ہوئے اب اسے ہم دیکھیں گے کیمہ ہمارا تقریباً گل چکا ہے لیکن اس میں پانی موجود ہے ابھی تو اس کا پانی ہم خوش کریں گے تھوڑا کا فلیم کو ہائی کر لیں گے ساتھی جو ہم نے پیاز بچائی تھی وہ شامل کر دیں گے ہر دھنیا اور ہری میٹ شامل کر دیں گے اچھے سے تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے کیمے کے ساتھ تمام چیزیں مکس کرنے کے بعد تمام بولز ہم نے تیار کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس طرح سے ایک چھوٹی سی روٹی بیل لیں گے اسی طرح ہم نے ساری روٹیاں بیل لینی ہے اب اس میں فیلنگ جو ہم نے تیار کی تھی تقریباً 2 ٹیبل سپون اس میں ڈال دیں گے اور اس کو موموز کی شیپ میں ہم اس طرح سے دونوں سائیڈوں کو بند کر دیں گے اس طرح سے دونوں سائیڈ کو اچھے سے دبا دیں گے تو اسی طرح ہم تمام موموز دیار کر لیں گے انڈے کو ہم اچھے سے پھینٹ لیں گے انڈے میں اس طرح سے ڈپ کریں گے سب سے پہلے اس کے بعد ہم کورن فلیکس لگائیں گے ان کو ہم نے کرش کر لیا ہے اچھے سے تو اسی طرح تمام کرسپی چکن موموز ہم نے تیار کر لینے اوئل ہمارا میڈیم فلیم پر میڈیم گرم ہو چکا ہے اس میں ہم آسانی سے ہمارے چار آ جائیں گے یہ تو ہم نے اس میں ڈال دی ہیں آپ نے بالکل میڈیم فلیم پر ہم نے گرم کر لیا تھا اوئل میڈیم گرم ہے اگر آپ تیز کریں گے تو یہ کچھے رہ جائیں گے بالکل آپ نے بعد میں فلیم کو لو کر لینا ہے میڈیم لو فلیم پر ہم نے دیکھیں کہ ان نے اچھے سے اس کو پکایا ہے اور بہت ہی پیارا کلر آیا ہے اس کا تو یہ ہمارے تیار ہو چکے ہیں تقریباً اسے دس سے بارہ منٹ لگے ہیں تو ہم انہیں نکال لیں گے اور اسی طرح تمام چکن محمد ہم نے تیار کر لیا ہے ایک میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے زبردست تیار ہوئے ہیں آپ اسے کیچپ کے ساتھ سرب کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملوں گی ایک نئے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ